موسیقی مہترم میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جو پیام رمضان ٹرانس مشن کا حصہ بھی رہے اور آپ انہیں سلام پاکستان میں بھی دیکھتے رہتے ہیں اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کا اگر میں تھوڑا سا ذکر کر دوں تو آج ہم بات کریں گے خوابوں پر یہ جو خواب ہیں یہ آخر آتے کیوں ہیں اسلام میں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور خواب میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہمارا وہم ہے وہ ہماری خواہشات ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے لئے یا حقیقتا کوئی میسج ہے جو رب ہم تک پہنچانا چاہتا ہے اور وہ ہم ہم خواب کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے اور خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے سب سے پہلے بہت ہی محترم ہیں ہمارے بہت خوبصورت اور شاہستہ گفتگو فرماتے ہیں مفتی محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم مطبع آپ کیسے ہیں آپ کو سلام پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں اس کو ساتھ ایک اور بہت محترم شخصیت کیے جب رمضان میں آئے تو ہمارے ایمان کو انہوں نے تازہ کیا اپنے خوبصورت کلام سے اپنے انداز سے آج بھی ماشاءاللہ ہم اس محفل میں جو ہے وہ ان کی آواز سنیں گے ان کے کلام سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد باسک انساری صاحب السلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں مجھے رمضان یاد آگیا آپ لوگ آجی ہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور مہمان رمضان جو ہے وہ گزر گیا انشاءاللہ اگر رب نے زندگی دی سہر دی تو اگلے سال انشاءاللہ دوبارہ جو ہے رمضان میں آپ کے سامنے آئیں گے اچھا میں چاہوں گی ہمیشہ کی طرح اسی فارمٹ کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ہم اپنی باتوں کا یا اپنے اس موضوع کا آغاز کرنے لیکن اس سے پہلے رب کا کلام ہونا چاہیے حمد باری تعالی ہونے چاہیے تو باسک صاحب آپ سے درخواست ہے آپ کا پسندیدہ میں کلام شامل کرتا ہوں بلکم کعبے کی رونک کعبے کا منزر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے خرم کی کیا بات مولا مولا تیرے خرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سکھاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معدب ہے یہ قبوتر کتنے معدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ یقینا ہم تو آپ کی فان ہیں جتنا خوبصورت آپ پڑھتے ہیں اور یقینا میں آج چاہوں گی کہ خوابوں کے حوالے سے تو ہم بات کریں لیکن اگر کسی کلام کی فرمائش بھی ہے تو آپ ضرور کیجئے نمبر 0213 222 2070 آپ کال کر سکتے ہیں خواب پر آج ہم بات کریں گے مفتی محمد کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب خواب جو ہے ذرا خواب بھی بتائیے گا ہوتے کیا ہیں ایک ہے جاگتی آنکھوں کا خواب اور ایک ہے سودی آنکھوں کا خواب اور اسلام میں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہمارا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے اس نے توہمات کا رد کیا ہے اور اس طرح کے بدفالی ہو گئی بدخیالی ہو گئی ان چیزوں کا اسلام نے رد کیا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو بیان کیا ہے اور جن چیزوں کی حقیقت ہے تو اسلام نے ان کو بھی بیان کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر خوابوں کا ذکر کیا اور بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بڑا مشہور ہے بچہ بچہ اس خواب کو جانتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دکھا کہ آپ اسے زباہ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ خواب کا ذکر تھا اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں کہ اسی علم کی وجہ سے خوابوں کے علم کی وجہ سے علم تعبیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلطنت میں ایک ممتاز مقام اتا کیا اور بادشاہ کا قرب اتا کیا کہ آپ خواب کی تعبیر جانتے تھے اور آپ نے بادشاہ کو خواب کی صحیح تعبیر بیان کی تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے اور قرآن کی آیات میں اس کا ذکر آیا ہے اسی طرح احادیث مبارکہ میں خواب کا ذکر آیا آپ ازان کے معاملے کو لے لیجئے کہ جو ازان کا معاملہ ہے یہ خواب کے ذریعے ہی بیان کیا گیا اور اس کا پورا واقعہ صحابہ اکرام نے جو خواب دیکھا اور سرکار کی بارگاہ میں ارز کی آزان کے کلمات اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توسیق کر دی تو اس طرح سے پتا چلتا ہے کہ آزان کے اندر بھی خواب کا ایک معاملہ ہے اچھا اب یہ بھی بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا معاملہ ہوتا تھا وہ بھی مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے تو اس پہ بھی کیا خواب ایک طریقہ ہوتا تھا خواب کے ذریعے بھی آتی تھی جی ہاں تو اب یہ یاد رکھیں کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی کی ایک قسم ہوتے ہیں کہ انبیاء کو تین طرح سے وحی آتی ہے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین خود وحی لے کر آتے ہیں دوسرا وہ بن بناہت کی آواز سنتے ہیں وحی کے کلمات بیان کی جاتے ہیں تیسرا انبیاء کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں اچھا اب اس سے پتا چلتا ہے کہ جب قرآن میں خواب کا ذکر آیا ہے احادیث مبارکہ میں خواب کا ذکر آیا ہے تو خواب کی حقیقت ہے اور خواب کا سرے سے انکار کرنا کہ میں خواب کو مانتا ہی نہیں ہوں یہ کفر ہے کیونکہ یہ قرآن میں آیا ہے اور قرآن نے اس کا تصور دیا ہے لہٰذا خوابوں پر یقین رکھنا چاہئے خوابوں کی حقیقت ہے اور جب ہمیں ہمارے رب نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ روزانہ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اور خود آقا علیہ السلام اپنے خوابوں کو بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا فلا عمل کی وجہ سے جنت مل گئی فلا عمل کی وجہ سے بندے کا جہنم میں داخلہ ہو گیا تو آقا علیہ السلام اس طرح ذکر فرمایا کرتے تھے اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان خود اپنے خوابوں کو بیان کیا کرتے تھے تو خواب کی حقیقت تھی جب بھی بیان کرتے تھے آجا اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خواب کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی تین گیٹا گریز ہیں ان میں سے دو کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ اس کی تعبیر ہوتی ہے اور صرف ایک کی تعبیر بیان کی جاتی ہے وہ تین قسمیں کونسی ہیں ایک خواب ہوتا ہے شیطانی خواب کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ایک ایسی قوت دی ہے اور طاقت دی ہے کہ وہ انسان کو خواب دکھا سکتا ہے اور خواب میں آ کر درا سکتا ہے دراؤن مناظر دکھا سکتا ہے یہ اللہ نے اس کو قدرت دی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب تم رات کو سو تو باوضو سو اور اس کے باقعدہ اذکار کا نساب دیا کہ سورة الفلق پڑھو سورة الاخلاص پڑھو سورة الناس پڑھو ان سورتوں کو تین تین بار پڑھو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو ایک مرتبہ سورة الفاتحہ اور آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک فرشتہ تم پر مقرر ہو جائے گا جو تمہیں عذیت سے بچائے گا اسی طرح یہ خاص طور پر برے خوابوں سے بچنے کے لیے دعا ہے یہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی تو غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ہو میری بس میں تو میں دل میں بس آلون کو چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی چوکھر پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھر پہ کوئی جائے تو خالی آئے کوئی منسور کوئی بن کے جو سوالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے کیا بات ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہم خواب کی حوالے سے آج بات کریں ماشاءاللہ ہم یہ بتائیں آپ کو خواب آتے ہیں مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ہر صبح ناشتے کی ٹیبل پر خواب تیار ہوتا ہے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں بھائی مسئلہ کیا ہے ہر روز خواب لوگ خواب ہی نہیں ان کو بالکل اگنور کرتے ہیں کہ اس کے پاس تو روز خواب ہوتا ہے آپ کا تعلق کن لوگوں میں جن کو روز خواب آتے ہیں جن کو کبھی کبھی خواب آتے ہیں مجھے اکثر خواب آتے ہیں اور مفتی صاحب نے فرمایا جیسے سب سے پہلے اس پروگرام کا جہاں پوری دنیا اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر رہی ہے تو میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں جو اس پروگرام سے میں نے استفادہ حاصل کیا کہ جو مفتی صاحب نے کٹیگرائز کیا کہ خواب جو روحانی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کو تو تعبیر پوچھنے ورنہ آج کل اگر خواب میں خود کو بھی دیکھ لیا تو تعبیر کے لیے پہنچ جاتے ہیں مفتی صاحب علماء کے خیوارسٹی ہوتی ہے کہ یہ کیوں آیا ہے مفتی صاحب نے کہا میدے کی خرابی سے بھی ہوتا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ رات ہم کتنی لیٹ سوئے تھے کیا کھایا تھا بس ہمیں یہ ہوتا ہے سخاف کی تعبیر پتا چل جائے ہم الٹی سیری چیزیں ہوتا ہے کہ وہ نینداتی نہیں ہے تو جو سارے دن میں جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے ابھی سوئے تو نہیں ہے روح نکلی نہیں ہے جس عالم میں جاتی ہے تو ابھی تو جب تک سوئیں گے نہیں تو وہ جو کچھ ہم سارے دن میں ہم نے کیا ہوتا ہے گزشتہ سالوں میں پچھلی زندگی میں کیا ہے بس وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے مائن میں ٹھیک ہے جتنے دیکھنے والے ان کے ذہن میں یقیناً بے شمار سوالات ہوں گے کچھ چیزیں جو بڑی کومنسی ہیں وہ میں چاہوں گی مفتی صاحب سے ڈسکس کریں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ مردے کا خواب میں آنا اکثر تو وہ آپ کے پیارے جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں آپ کے والدین ہیں یا آپ کے دوست باب ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ایسا ج آپ کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دور کے آپ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ آ کے آپ کو کچھ پیغام دے رہے ہیں میں ابھی ان کی بات کری ہوں جو آئیں مرہومین اور آ کے آپ کو کوئی پیغام دیں کہ یہ کر لو ایسے خواب کی کیا حیثیت ہوتی ہے دیکھیں اس سے پھر ایک بات میں ذکر کروں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا یہ خواب کے حوالے سے کہ لوگ ہر ایک ان کی عادت ہوتی ہے خواب بیان کرنا یہ یاد رکھیں کہ ہمیں سچے خواب بیان کرنے چاہیے اسلام نے جھوٹے خواب بیان کرنا منا کیا ہے جھوٹے خواب سے مراد آپ کی خواب آیا نہیں اچھا اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور اپنے کراؤٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرنا جیسے کہ آج کل ہمارے ہیں ان کو خواب بڑے آتے ہیں وہ خوابوں کو کیس کر آتے ہیں یہ ویسے میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھا آپ کے لیے الگ بات بتائیے کہ جھوٹے خواب بھی لوگ بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اوپر چڑھانے کے لیے جی ہاں وہ اپنے آپ کو فہمس کرنے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے گا کل وروز قیامت اسے یہ عذاب دیا جائے گا کہ دو جاؤ کے دانے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اس میں بیٹھان لگاؤ اللہ حافظ یعنی کہ کتنا سخت مرحلہ ہوگا ان میں بیٹھان تو لگ نہیں سکتی یعنی کہ اسے یہ عذاب دیا جائے گا تو عزت اللہ نے تقسیم کر دیئے اللہ کیا پیاری بات ہے اس کو طلب کرنا غم پر غم ہے آپ عزت کو طلب کرنے کے لیے جو آپ کے نصیب کی عزت ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی پوری دنیا اس سے آپ کو آپ سے نہیں چھین سکتی جو اللہ نے آپ کو دینی ہے تو خوابوں کو اس کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے جھوٹے خواب نہیں بیان کرنے چاہیے مرہومین کا خواب آتے ہیں اور اس پر ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ ابواب بھی باندے ہیں اللہ مجلوزین سیوتی رحمت اللہ رہے کی کتاب ہے شرح صدور مردوں کا خواب میں آنا اس میں ایک الگ سے باپ باندھا ہے بہت اچھی کتاب ہے یہ ہمارے گھروں میں یہ کتاب ہونی چاہیے یہ آخرت کے حوالے سے کتاب ہے شرح صدور کے نام سے ملتی ہے اردو ترزمہ ملتا ہے اس کا اور باقاعدہ بزرگوں نے خوابوں پر کتاب لکھی ہے المنامات کے نام سے کہ مردے خواب میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں عمل نے نفع پہنچایا اچھا جیسے کہ ہمیں کوئی مردہ خواب میں آیا کہ اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو تم صدقہ دو وہ خواب میں آ کر بتاتا ہے جیسے کہ حضرت بسیر رحمت اللہ علیہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ پہلے وہ آزاب میں تھی پھر جب دوبارہ دیکھا تو وہ اس کو جنتی لباس پہنایا گیا ہے جنتی تاج میں ہے اور جنتی لباس میں ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو تو جہنم کے آزاب میں تھی اب یہ کیا معاملہ ہے کہ تو اب جنتی نام و اکرام میں ہے تو اس نے بتایا کہ میں تھی گناہگار مجھ پر اللہ کا آزاب تھا ایک شخص ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے نبی کریم کی بارگاہ میں درود پیش کیا اور اس درود کو قبرستان والوں کو ایشال کر دیا مجھ سمیت ستر ہزار لوگ اس قبرستان میں آزاب کا شکار تھے اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کے آزاب کو اٹھا دیا تو مردے اس طرح خواب میں آتے ہیں جب ایک کالر بھی ہے محسط کالر شامل کر رہتا ہے السلام علیکم حلیو والیکم السلام جی کون بات کریں والیکم السلام درمہ اسمت اللہ بات کرنا اچھا پلیس ٹی وی کی آواز اپنے بند کر دیجئے اور سوال کیجئے اپنا میرا سوال یہ ہے میں جب خواب دیکھتا ہوں اچھا خواب و برا خواب و در جاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھانکیو سو مچ مختصران انہوں نے بات کرنے کہ اچھا دیکھوں برا دیکھوں میں ڈر جاتا ہوں دیکھو خواب کے اندر جن کو اس طرح کا معاملہ ہو اور ڈر جاتے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ رات کو باوزو سویں باوزو سونے کی برکت سے برے خواب نہیں آتے نہ خواب میں چوکیں گے اس طرح جہاں ہم سوتے ہیں اگر بندہ شادی شدہ ہو بچے اگر پشاہ وغیرہ کر دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ پاکی کیا بہت خیال رکھنا چاہیے اگر گھر میں ناپاکی ہوتی ہے اور پاکی کیا خیال نہ رکھا جائے تو بھی برے خواب بہت آتے ہیں کیونکہ برے خواب شیطانی مداخلت کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے شیطان کو تقیبیت ملتی ہے شیطانی مخلوب کو قوت ملتی ہے لہٰذا اپنے گھر میں ایک تو صفائی کا خیال رکھیں دوسرا باوزو سویں اور رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ سورت الاخلاص قلو اللہ و حج تین مرتبہ سورت الفلق اور تین مرتبہ سورت الناس پڑھ کے سویں انشاءاللہ برے خواب آپ کو نہیں اچھا بھی آپ نے ایک تصویر بتائی تھی المتقبرو یا متقبرو اچھا تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اس کا اجازت ہے ان کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر ایک بار دروش شریف پڑھ کے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائمز یا متقبرو یا متقبرو یا متقبرو اسماعہ حسنہ میں دیکھیں گے یہ اللہ کا نام ہے یہ پڑھ لیں آپ اور آپ کو سو جائیں انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں انشاءاللہ اچھا اب یہ بتائیں یہ تو آپ نے بات کہی کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے اردگرد ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں آپ ان کو خواب میں مردہ دیکھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے یا ہم اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بڑی عجیب سے سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ایک چک زندہ اور آپ نے اس کے لئے اس طرح کا خواب دیکھا ایسے خواب کی کیا حیثیت ہے جس میں آپ زندہ کو مردہ دیکھیں دیکھیں خواب اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ ہم خواب کی تعبیر جب جاننا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ادبار سے خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے اگر ایک مریض خواب دیکھے گا تو اس کی تعبیر اور ہوگی اگر ایک سہتمن خواب دیکھے گا تو اس کی تعبیر اور ہوگی اگر ایک نیک خواب دیکھے گا تو اس کی تعبیر اور ہوگی اور ایک گناہ کرنے والا دیکھے گا بد دیکھے گا تو اس کی تعبیر اور ہوگی ایک عالم خواب دیکھے گا تو اس کی تعبیر اور ہوگی جاہل دیکھے گا تو اس کی تعبیر اور ہوگی تو خواب دیکھنے والوں کے ادبا سے تعبیر بیان کی جاتی ہے اچھا جہاں تک آپ نے جس طرح خواب کا ذکر کیا اگر کوئی اس طرح دیکھ رہا ہے کسی اور شخص کو کہ اس پر کوئی آفت آ رہی ہے یا مسیبت آ رہی ہے اور وہ آپ کا عزیز بھی ہے قریبی ہے تو آپ اس کو یہ بیان کر دیں کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات پر بلیف کرے گا یا یقین کرے گا کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا کہ آپ پر یہ آفت آ رہی تھی یا آپ پر یہ مسیبت آ رہی تھی تو آپ کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں تاکہ آپ پر آفت نہ آئے کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آگے آنے والا معاملہ ہوتا ہے اسے خواب میں دکھا دیا جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آفت آنے والی ہے یا مسیبت آنے والی ہے آپ اس طرح عمل کر لیجئے خواب میں آکے مردوں کا آپ کو بلانا اپنی طرف یہ لے جانا اس پر بھی لوگ خواب زدہ ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے اس پر علماء کرام وہ کیا بات کہتے ہیں یہ بھی جانیں گے پہلے ایک کالر السلام علیکم ہلیو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون ہے ہمارے ساتھ جی میں تنظیرہ مطارق مرید کے تھے جی کہیے جی مطلبہ میرا سوالی ہے کہ کچھ دیر پہلے میری والدہ کے انتقال ہو چکا تھا جی تو ان کو ہم نے مقامی قبرسان میں ان کی تدخیل کی جی تدخیل کی کی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا گھر نے ایک مقامی قبرسانی مناسب ہے اب ان کی تدخیل کے بعد کچھ دیر بعد مجھے اور میری جہاں نے ایک چھوٹی ان کو مسلسل خوابہ آ رہے ہیں مسلسل خوابہ آ رہے ہیں کہ بہتا مجھے یہاں سے لے جا کے اب میری جہاں مقامی قبرسانی مناسب ہے سیکن اف دن یہ ہے کہ حضور بابا فیض الدین جنجی شکر انترلالی ان کی نسبت ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے حضور بابا ساتھ سے میں بارہ بار ہمیں جے خواب میں ملے ہے کہ جو حضور بابا ساتھ کی جو بیشتی دروازہ ہے نا ان کی چوکر کے پاس والدہ صاحب اکثر بہتی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے گھر لے جو مجھے یہاں سے میرے اصلی مقام پر پنچھا دو اور پھر دوسری ایک دو بار ایسا بھی ہوا مجھے بھی وہی خواب ملی وہ خواب میں والدہ ملے اور میری بہن کو بھی ملے اور کہتے ہیں میرا نام کی چلیرہ میں تارے گیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو میرا بیٹا پارے گیا یہی صرف آتھ لگائے باقی کوئی مجھے بیٹا نہ اٹھائے تو پھر پوری خواب ایسا ہی ہے کہ میں لہن اترتا ہوں ان کو وہاں جو اٹھاتا ہوں تبوت میں لاتا ہوں اور حضور بابا فنکو دین جنجے شکرہ ہم سر پر کرے ہیں جو بلکل مجھے سے نظر آرہے باقی لوگوں کو نہیں آرہے میں ایک تخریہ لاتی طور پر وہاں پر ان کو سلام کرتا ہوں جھکتا ہوں کے آگے پھر وہاں سے والدہ صاحبہ کی مجھے ہم اٹھاتے ہیں جس میں میرے بٹیجے بانجے ہیں اور وہاں سے ہم اٹھا کے ان کو لاتے ہیں جنازگاہ میں جنازگاہ میں لاتے ہیں پھر بابا صاحب بزادہ کو جنازگاہ پڑھاتے ہیں پھر وہاں سے ہم اٹھا کے ہم گھر لے آتے ہیں اور اسی دوران مطلب یہی جو خواب مجھے جو میں نے کاف دیکھا یہی خواب باہر باہر میری سسٹر کو بھی نظر مطلب وہ ان کو بھی چیئی خوابا ہے اور دوسرا اس میں ایک اور سپ یہ ہے جی 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 جو دوسرے کانے درہا میرا سواب پورا سن دیجی جی 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 میں سن رہی آپ کی بات جی جی میں آپ کی بات سن رہی ہے آپ مکمل کیجئے جی ٹھیک ہے جی دوسرے مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا کہ جب میں لہر میں اترتا ہوں تو والدہ صاحبہ جب میں مجید مبارکہ جو باہر ثبوت میں رکھتا ہوں تو ایسا ہے کہ دائیں طرف سے ایک دور سا کھل جاتا ہے تو میں جب انتر جانگتا ہوں دیجتا ہوں تو ضرور بابا صاحب کی بہتی دروازے کی جو درامتہ وہاں کر رہا ہوں اور والدہ صاحبہ بھی رہنی پر موجود ہے تو مجھے وہ والدہ صاحبہ لے جاتی ہیں ضرور بابا صاحب کے چین میں ایک خانہ گاب ہے وہاں مجھے پوافت رہتی ہیں پھر وہاں سے جا کے وہ مجھے لے جاتی ہیں نجو باک شترم کی درامتہ وہاں سے ہو کے واپس آتے ہیں تو والدہ صاحبہ کھڑی ہوتی ہیں ضرور بابا صاحب کے چین میں کہتی بیٹے یہ دیکھو یہ بابا صاحب کی چوکر ہے یہ خانہ گاب ہے اور یہ نجو باک شترم کی اپنا درواز شید ہے پھر وہاں سے جب مجھے پھر وہ اسی پرامتے میں لے جاتی ہیں تو میں مجھے کہتی ہیں جو جب میں نکلتا ہوں تو جو ہم نے گھر میں مخصوص ہم کی جنات کی ہوئی ہے نا ان کی لہر میں مبارک وہاں دہ اور میں نکلتا ہوں تو گھر میں لہر سے نکلتا ہوں اور والدہ صاحبہ کی مہیت بھی چیار ہے اور ان کو جنات اور ان کے گھر گلے میں مبارک میں ایک سبت رنگا سولہ مبارک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مکتی صاحب سمجھ گئے کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے میں نے کوشش کی کہ پوری بات آپ کی سنی جا سکے مکتی صاحب تک پہنچائی جا سکے کہیے مکتی صاحب کیا کہیں گے ان کے خواب پر دیکھیں ایک تو وہ چیز ہے جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں دوسرا ایک ہم شریعت کے پابن ہیں ہمیں جو شریعت میں حکامات دی ہیں آپ کی والا محترمہ کی وسیعت پر آپ نے عمل نہیں کیا اور ان کو کسی اور جگہ دفنا دیا اب وہ خواب میں آ رہی ہیں تو اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جسے آپ دفنا دیں ان کی قبر کو کھول نہیں سکتے یہ حکم شرعی ہے اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو عذر سے مراد یہ ہے کہ اگر قبر دھنس رہی ہو پانی اگر بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے تو پھر آپ قبر کو کھول کے مردے کو کوئی اور منتقل کر سکتے ہیں ورنہ شرعی طور پہ آپ ان کی قبر کو کھول نہیں سکتے خواب کی بنیاد پر خواب کی بیض پر کیونکہ ہمارے خواب دلیل شرعی نہیں ہیں صرف نبی کا خواب اجت ہوتا ہے جو وہ دیکھیں ہم اپنی شریعت کے پابن ہیں جو آپ نے دفنا دیا اب یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کو کسرت کے ساتھ اسالے ثواب کریں اور ان کی قبر پہ جا کر خوب جو ہے وہ پھول وغیرہ ڈالیں اور پھولوں سے ان کی قبر کو بھر دیں اور والدہ محترمہ سے آپ ارس کر دیں کہ ہم شریعت کے پابن ہیں ہم جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے جو آپ خواب میں آ کر کہہ رہی ہیں اس طرح سے آپ ان سے گزارش کر دیں تو آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ یہ کریں اور کسرت کے ساتھ اسالے ثواب کریں تو اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ خواب پھر نہیں آئیں گے انشاءاللہ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سے مراد اس کی یہی ہو کہ آپ یہ خبر بدل دیں اس کے ہمیں تب کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ خواب میں ایک اشارہ دیا جاتا ہے اگر آپ نے خواب میں کوئی چیز دیکھی ہے تو بھائی نہیں اس کو آپ نہیں کریں گے بلکہ وہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ انہیں حسالہ صواب کریں آپ جو سمجھ رہے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ان کی قبر کو بدل دیں بلکہ آپ انہیں قصرت کے ساتھ حسالہ صواب کریں آپ ہیں آپ کی بہن ہیں آپ کے گھر والے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم رحم فرمائے گا ہاں اگر آگے جا کے کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے قبر دست جاتی ہے تو پھر آپ اسے ان کو دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں وہ اس چیز کے اجازت دے گئی اچھا اور یہ بھی اس پر کیا کہیں گے کہ آپ ایک ہی خواب جو ہے وہ دو لوگوں کا سیم کنڈیشنز میں دیکھنا ہے اس کی کوئی مطلب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں میری بہن کو بھی بلکل ویسے ہی وہی کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں جو مجھے بھی نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آکے ایک مطالبہ کریں جس کو آپ اس طرح وہ پورا کر سکتے ہیں آپ نے کہا اسالے سواب آپ کریں اصل چیز یہ ہے کہ والا وہ آپ خوش کس طرح کریں گے اور وہ یہی ایک ہی راستہ ہے اسالے سواب جو آپ کے مرہومین ہیں آپ ان کو ایک ہی طرح سے خوش کر سکتے ہیں وہ اسالے سواب آپ زیادہ سے زیادہ کریں اور کہتے ہیں جو لوگ روتے رہتے ہیں ان کے خواب میں ان کے اپنے آتے بھی نہیں ہیں جو لوگ اسالے سواب کرتے ہیں ان سے ان کا ایک رشتہ جڑ جاتا ہے اس پر مقتی صاحب زیادہ بہتر کلام کریں گے میں باسک صاحب کی طرف آؤں گی خوابوں کا کوئی کلام آپ کے ذہن مل سکتا رہے ہیں خوابوں کے حوالے سے جب خواب کے چھڑے تو ایک شیر آیا تھا میرے ذہن میں تو اسی مناظبت سے کلام تھا تو مقتی صاحب نے فرمایا ظاہر ہے وہ خواب کی تو پھر بہت کرٹیگرائز ہو گیا آج تو میں خود جبکہ ابھی وہ صاحب جن کی کال تھی مجھے خواب سن کے ہی لگ رہا تھا کہ ان کی والدہ کتنی نیک ہیں اور خواب میں ان کو پر ظاہر ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے کہ وہ مکے بھی لے جاتی ہیں اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ بھی ہوتی ہیں اور جب وہ اس میں دیکھتے ہیں تابوت میں یا جس میں بھی تو وہ کہاں پہنچے ہوتے ہیں ہم تو سننے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کس قدر عالی مرتبت خاتون ہیں بے شک اور اپنے بچوں کا ان کو کتنا خیال بھی ہے اس دنیا سے اور انہوں نے یہ ڈیفائن بھی کر دیا کہ کون سا بچہ دیکھے کون نہیں دیکھے کس کو کیا کرنا ہے بارال یہ تو مفتی آنہ نیکرام اور علماء کرام ہی جانتے ہیں ظاہر ہے ہمارا تو بارال میں اگر ایک کلام ہے میں جاؤں گا کہ اس کے چند اشار پیش یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھے